دیش پر میں ہر سال دیوالی بہت دھومدھام کے ساتھ مرائی جاتی ہے لوگ دیوالی کے تیوہر کو منانے کیلئے پٹاکوں کا جمکہ استعمال بھی کرتے رہے ہیں لیکن اس بار کورونا کے چلتے اور اینجی ٹی کی ہدایتوں کے مطابق دیوالی پر دو گھنٹے ہی پٹاکیں چلانے کی ارمتی ہوگی جس کے چلتے جنتا ٹی وی کی ٹیم آج پہنچی نیو امرسر کی پٹاکہ مارکیٹ میں اور یہاں کا جائزہ لیہ پورے دیش میں دیوالی کو تیوہر کو منانے کے لئے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور دیوالی کے تیوہر پر سب سے زیادہ پٹاکوں کے استعمال لوگ بڑے چاو کے ساتھ میں کرتے ہیں اس سمیں ہم موجود ہیں امرسر کے نیو گولڈ مارکیٹ میں جہاں پر پٹاکہ مارکیٹ جو ہے یہاں پر سجائی گئی ہے حالانکہ پنجاب سرکار کے دوارہ یہ ہدایتیں دی گئی تھی کہ جہاں پر بھی پٹاکہ مارکیٹ لگائی جائے گی وہاں پر جو ہے وہ ایمبولنس ہونا لازمی ہوگا اور فائیو ویڈ کی گاڑی جو ہے وہ یہاں پر لہونی لازمی ہوگی جس کے تحت یہاں پر فائیو ویڈ کی گاڑی یہاں پر لگائی گئی ہے اور سرکشہ کے لحاظ سے پولیس کرمی بھی یہاں پر تحنات کیے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پٹاکہ مارکیٹ میں یہاں پر حالانکہ یہاں پر زیادہ رش دکھائی نہیں دے رہا پچھلے سال کے اگر بات کریں کمپیریزن تو اس سال جو ہے رش کم دکھائی دے رہا ہمارے ساتھ میں پٹاکہ اسٹویشن کے پردھان گوتم جی ہمارے ساتھ میں یہاں پر موجود ہے سر یہاں پر حریجی کس طرح کے تیاریاں یہاں پر کی گئی ہے کیونکہ پچھلے سال بھی کہا گیا تھا سرزکار کے دوارہ کی ایکو فرینڈلی پٹاکے جو گرین پٹاکے ہوتے ہیں ان کا استعمال کیا جائے کیونکہ ائر ٹیکس کی وہ کہیں خراب نہ ہو جس کے چلتے لوگوں کو پریشانی نہ ہو کرونا کے چلتے بھی پنجاب سرکار کے دوارہ یہ ہدایتیں دی گئی ہے یہاں پر اب کس طرح کے ہدایتوں کی جو آپ پالنا یہاں پر کی جاری ہے اور کس طرح کے پٹاکے یہاں پر لگائے گئے ہیں اور کس طرح کسٹمر کتنا یہاں پر پہنچ رہا ہے میں حریج تمنہ ہمارے سر فائر بکشہ سوچھنے دیں پنجاب سرکار دیں جو ہدایتے ہیں جو مانیوں پنجاب ہیں ہرینہ ہائی کر دیں ہوتے مطابق ساری مارکر لگی ہے انہی تاریخ نو درہ نکل گیا سی ڈی سی سوال نکل گیا سی دس سٹار لگیا سرکشہ دے پر بندے پرشاستان ہونا ہی اور ساڑے با پاریاں نے پورے پکتے جا رہے ہیں فائر بڑھ گٹی لگی ہے ہار دکان دار دیں فائر انسٹرکشن تو درکھے ہیں درم پڑے ہیں پانی دے ریتے رکھی ہے اور سارے گریننگ جیڑے گرین پٹاکے ہیں جیڑے پرتوشن کاٹفلان دے ہیں اوہ دی سیل ہو رہی ہے گرین پٹاکے جیڑے ہندوستان چے سب تو یہاں نبے پرشن شیوہ کاسی چا سپراہی ہدا اوہ دی جیڑی گریننگ گیا گریننگ فارمولا آگا پچھلے سال کے جو کمپیریزن اس سال ریٹ کیسے ہیں پچھلے سال ریٹ کم تھے یا اس سال کم کیے گئے ہیں یا کس طرح کا ابھی جو ریٹ ہے وہ کتنے رکھے گئے ہیں ریٹ جو پچھلے سال کے تھے وہیں آج بھی ہیں مطلب پٹاکوں کے ریٹ بڑے نہیں ہیں وہ ہی ہے لیکن سیر کم ہوئی ہے کرونا کے قرارن کچھ فارکٹیوں میں بند رہی ہیں آج پہلا دن ہے آپ کا پٹاکوں کا یہاں پر کیونکہ مارکٹ لگانے کے لیے پہلے سے آپ نے لائسنس جو ہے اپلائی کیے تھے اس کے بعد پرمیشن آپ کو آج دی گئی ہے کی مارکٹ آپ سجائیے اپنے پٹاکیں سیل کر سکتے ہیں ابھی کسٹمر کیسے یہاں پر نکل رہا ہے کس طرح کی جو ہے یہاں پر پٹاکوں کس طرح کی ڈیبانڈ ہو رہی ہے پٹاکوں کی پرشاستنوں کے لئے سانوکال پرمیشنہ مینیاں آج سے اپنی سیل شروع کرتی ہے کچھلے سال تو لائک ہے ہون تک کے نام ہے سی اگرین ہے جی گرین ہوایی یہ بلکل گرین پٹاکے ہیں ایکو فرنڈلی پٹاکے اور آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ سرکار کے دوارہ یہ ہدایتیں دی گئی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ گرین پٹاکوں کا استعمال کریں جو آپ دکھائی دے رہے ہیں آپ کو یہ گرین پٹاکے ہیں سارے ہندوستوں ہیں جی گرین پردوشن کٹیے گا پٹاکے ہیں سارے گرین ایر انٹیکس کوالٹی کو دیکھتے ہوئے اور جس طرح سے پولوشن پنجاب میں لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے پنجاب سرکار کے ہدایتیں دی گئی تھی جس کی پالنا یہاں پر کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بھی جم کر خریداری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں حالانکہ پچھلے سال کے کمپیریزن لوگ کم نکلے ہیں کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ پٹاکے تھوڑے مہنگے ہونے کی وجہ سے لوگ کم خریداری کر رہے ہیں یا پولوشن کے قارن کم خریداری کر رہے ہیں جس طرح سے دیش میں کرونا چل رہا ہے کرونا کو دیکھتے ہوئے بھی لوگ پولوشن کے چلتے جو ہے پٹاکوں کی خریداری کم کر رہے ہیں یہاں پر کچھ کسمر ہونے ساتھ میں مجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں سر آجا پٹاکہ لینے کے لیے آئے ہیں کس طرح کے ریٹ ہے یہاں پر اور پچھلے سال کی کمپیریزن ریٹ کم ہے زیادہ ہے اور ابھی تک ہم نے کون کون سی وریٹی لی ہے ابھی تو دیکھ ابھی تو آیا ہی ہے بس تو ہم تو ہمیشہ کوبران یوز کرتے ہیں سرکار کے دوارہ ایکول آف اینڈی جو پٹاکے استعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ یہ پولوشن جو ہے کم سے کم ہو جائے بس وہ انار نوری تلان لینے ہیں بس کوئی اور ایسی چیز نہیں لینے جسے کوئی بچوں کے لیے بھی خطرہ ہو اور ایک بچوں کے لیے بس سرکار کے دوارہ ایک اور ہدایت بھی دی گئی ہے کہ دو گھنٹے کے لیے صرف شوٹ ہے پٹاکہ چلانے کے لیے آٹھ سے لے کے دس بجے تک دیوالی کے دن اسی ٹیمٹ لائیں گے بس بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی سمیں ہی پٹاکے چلائے جائیں گے کیونکہ پنجاب سرکار نے بلکل کلیر کر دیا ہے نئی نوٹیفیشن کی گئی ہے اس کے تحت جو ہے دو گھنٹے کی چوٹ جو ہے وہ پٹاکہ چلانے کے لیے یہاں پر دی گئی ہے آپ کو ایک بار پھر سے تصویریں دکھا دے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے پٹاکہ مارکٹ کے دوارے یہاں پر دکانیں یہاں پر سجائی گئی ہیں اور ہر ایک دکان کے بیچ میں گیپ رکھا گیا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی گھٹنا یہاں پر نہ ہو اس کے چلتے ہی فائیو ویڈ کی گاڑی یہاں پر کھڑی کی گئی ہے اگر کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو توراں تو کابو پایا جا سکے جس کے چلتے اب یہ جو پٹاکہ مارکٹ ہے یہاں پر نیو امریسر مارکٹ میں یہاں پر سجائی گئی ہے اور یہاں پر جو کسٹمر ہے وہ کل اگر بات کریں تو پچھلے سال کے جو کمپیریزن ہے زیادہ تو دکھائی نہیں دے رہے لیکن تھوڑے سے لو جو کسٹمر ہے وہ بھی خریداری کرنے کے لئے یہاں پر نکلے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے سال کے کمپیریزن ریٹ بھی جادہ ہے فیلحال وریٹی بھی کافی ہے جس کے چلتے یہ لوگ خریداری تو کریں کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ان کی ڈیمانڈ رہتی ہے کہ اگر دیوالی پر پٹاکیں نہیں چلائیں گے تو دیوالی کے اس طرح سے منائیں گے جس کے چلتے ہیں پنجاب سرکار کے ہدایتوں کو بھی فولو کیا جا رہا ہے یہاں پر حالانکہ آج کے دن پہلا دن ہے اور یہ پٹاکہ مارکٹ کو جو ہے یہاں پر سجایا گیا ہے لوگ جو ہے یہاں پر خریداری کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر جو ایکو فرینڈلی پٹاکیں ہیں ان کا بھی استعمال جو ہے اس سال کیا جائے گا کیونکہ لگاتار جو اے ٹیکس ان کوالٹی ہے وہ لگاتار جو ہے وہ بڑتی جاری جس کو دیکھتے ہوئے پنجاب سرکار کے ہدایتوں کی یہ پالا کریں گے اور یہاں پر جو ہے پٹاکہ مارکٹ میں سرکشہ کے لحاظی اگر بات کرے تو یہاں پر پکتہ انتظام کیے گئے ہیں اور پولیس پرشاشن کے اگر بات کرے تو پولیس صدیقاری بھی یہاں پر مجود ہیں تاکہ کسی بھی تڑا کی ہردن باجی یہاں پر نہ ہو کیمرا پرشن امن مال کے ساتھ ججبیر سنگھ جنتہ ٹی وی امریس صد